ایلو فرینڈز آج ہم بات کرنے والے ہیں سکن سائن کریم کے بارے میں دوستو سکن سائن کریم مارکٹ میں سب سے زیادہ بگنے والی کریم ہے جس کا استعمال فیس کو گورہ کرنے کے لئے کھیا جاتا ہے دوستو اس کریم سے گورے تو ہو جاتے ہیں لیکن اس سے کچھ حد تک نقصان بھی دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سکن سائن کریم فیس کے لئے کس پرکار سے فائدہ مند ہے اور اس سے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہے کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ فیچر میں اگر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اب بات کرتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں دوستو سکن سائن کریم کا اپیوگ چہرے پر ہوئے داگ دبے ٹھیک کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے آنکھ کے نیچے ہوئے کال نشان کو اٹھانے اور چہرے کی ایلرجی میں اس کریم کا اپیوگ کیا جاتا ہے زیادہ تر لوگ اس کریم کا اپیوگ گورا ہونے کے لئے کرتے ہیں جو آپ کے چہرے پر اچھا ریجلٹ دیتی ہیں لیکن اس سے آپ کے چہرے پر انفیکشن جیسی سمسیاں بھی اتپن ہو جاتی ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کچھ لوگ زیادہ گورے ہونے کے چکر میں اس کریم کا زیادہ اپیوگ کر لیتے ہیں جس سے ان کے چہرے پر سائیڈ ایفیکٹ لیکنے کو مل سکتے ہیں جیسے جلن محسوس ہونا چہرہ لال پڑنا چہرے پر انفیکشن فیلنا آدھی سمسیایت پر ہوتی ہیں کچھ لوگوں کو یہ کریم سوٹ نہیں کرتی ہے تو ان لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے سکن سائن کریم کو کچھ دن اپنے چہرے پر لگا کر دیکھیں اگر آپ کے چہرے پر کسی پرکار کا نقصان یا سائیڈ ایفیکٹ نہیں دیکھنے کو ملے تو آپ اس کریم کا پیوگ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے پرائیس کے بارے میں دوستو سکن سائن کریم پچاسے ساٹھ روپے کی آپ کو کسی میڈکر شٹور سے آسانی سے مل جائے گی اب بات کرتے ہیں اس کے استعمال کے بارے میں دوستو سکن سائن کریم ایکسٹرنل یوز کے لیے ہے اسے رات میں سوتی سمیں استعمال کرنا چاہیے اسے لگانے سے پہلے اپنے چہرے کو دوئے اور سوکنے کے بعد اس کریم کو اپنے چہرے پر لگائیں ایسا کرنا سے کچھ دنوں میں آپ کا چہرہ گورا ہو جائے گا اور آپ کی چہرے پر ہوئے نشان ٹھیک ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں اس کی ساودانیوں کے بارے میں دوستو سکن سائن کریم کو اپنی آنکھ اور مو میں نہ جانے دیں اگر گلتی سے چلی جائے تو اس جگہ کو اٹھنڈے پانے سے دھولیں سکن سائن کریم کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے سکن سائن کریم لگانے کے بعد دوپ میں نہیں جانا چاہیے بینہ ڈوکٹر کی جلا کے اس دوا پہ استعمال نہیں کرنا چاہیے تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں دھنیواد